اسلام علیکم مناظرین کلیس عثمان سریز کے اس سیزن کا اختتام قریب آ رہا ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ عثمان بے سیزن 3 میں کس روپ میں نظر آئیں گے سیزن 3 میں کون سے اہم کھردار سریز میں نہیں ہوں گے سلجوک ریاست عثمان بے کو کیا معاملت فرام کرے گی کیا لینا تو نے سریز چھوڑ دی ہے سریز میں کس حیرت انگیز پیش رفت کو دکھایا جائے گا تو ان تمام سوالات کے جوابات لینے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس سیزن کے اختتام کے لیے کچھ زیادہ اکسات نہیں رہتی ہم نے آپ کو اپنی گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ سیزن کم سے کم ساٹھ اکسات تک چلے گا لہٰذا اب ہم سیزن 2 کے اختتام کے قریب ہیں یہ سیزن اسمان بے کے لیے بہت جذباتی سیزن رہا اس کے علاوہ اسمان بے اپنے ریاست کے قیام کے لیے ایک بڑی جدوجائد کرتے نظر آئے سب سے پہلے اسمان بے اپنے والد ارطور غازی کے انتقال کے بعد کائی قبیلے کے سردار بنے تو اس طرح قبیلے کی قیادت کو سنبھالتے ہوئے ایک بڑی ذمہ داری کو نبایا اور اس مقصد کو حاصل کیا جس کو ایک تویل عرصے سے خواب دیکھتے رہے تاہم دندار بے کی دو خدائی نے اسمان بے کو ایک مشکل وقت میں ڈالے رکھا لیکن دندار بے نے اپنی موت کے ساتھ اپنی دو خدائی کی قیمت چکائی جس پر سریز میں بہت جذباتی منظر پیش کیا گیا اس کے علاوہ اس سیزن میں اسمان بے کو جس بات پر زیادہ دکھ ہوا وہ ساوچوے کی شادت تھی اس سیزن کے انتہائی جذباتی لمحات کو پیچھے چھوٹ تو اسمان بے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ثابت قدم ہے تو یہ مقصد کیا ہے اسمان بے نے دو مانیس جنگ میں ایک زبردست فتح حاصل کی اس کے وجہ سے دشمن کا ایک نیا علاقہ اپنی سرزمین میں شامل کیا اگرچہ اس جنگ میں ساوچوے کی شادت ہوئی جو کہ ہر ایک کیلئی تکلیف دا لمحہ تھا لیکن اس تکلیف دا الودائی کے بعد بہت اہم پیش رفت ہوگی سلجوک ریاست جو کہ ایک تویل عرصے سے سریز میں نہیں دکھائے گئی تو اب آپ کو بتا دیں کہ سریز کی آئندہ ایک ساتھ میں اس ریاست کو شامل کیا جائے گا کیونکہ دو مانیس جنگ کے بعد اسمان بے کی فتح سے بہت سے ترک علاقوں پر نمائی اثر بڑے گا اس طرح بہت سے لوگ اسمان بے کی فتح کے بارے میں سنیں گے اور اسمان بے ایک اہم شورت حاصل کرے گا سلجوک ریاست جو اس فتح سے ہوگا ہے اب وہ اسمان بے کو کچھ مدد دینے کے لیے کاروائی کرے گی اس کے نتیجے میں اسمان بے بہت سے ترک علاقوں کی حمایت حاصل کر کے اپنے نئے مقصد کو حاصل کرے گا دوسری طرف لینہ اتون بھی اس سیزن کا ایک دلچسپ کردار تھا سیری کایا جنہوں نے انتہائی امدہ ادھاکاری کا مظاہرہ کر کے سب کی تعریف حاصل کی لیکن اب انہوں نے سریز کو الویدہ کہہ دیا ہے چونکہ اس کردار کا سیزن 3 میں کوئی موضوع نہیں ہوگا لہٰذا انہوں نے سریز کو الویدہ کہا کیونکہ ساوچی بے کا سریز کو الویدہ کرنے کے بعد سریز میں لینہ اتون کی کارنی ختم ہو گئی سیری کایا ان ادھاکاروں میں سے ایک ہے جنہوں نے دوسرے سیزن میں اہم ادھاکاری کا مظاہرہ کیا تو اس طرح اس نے شائع کین کی طرف سے خوب تعریف حاصل کی لینہ اتون کے کردار کے بارے میں ہمارے ساتھ اپنے خیالات کا ایزار لازمی کیجئے گا اس کے علاوہ اگرچہ سیزن 3 میں لینہ اتون کو نا بھی دکھایا گیا لیکن اس کے بیٹے اٹرول کو ہم دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے گزشتہ کس میں دیکھا کہ اسمان بے نے اس حوالے سے بہت اہم باتیں کی تھی ساتھ ساتھ یہ بھی تجسس کی بات ہے کہ سریز کے تیسے سیزن میں کون سے کردار سریز میں نہیں ہوں گے اس سیزن میں بہت سے کردار سریز کو الویدہ کہیں گے لہٰذا جو کردار سریز میں شامل رہیں گے ان میں گوکتک جیر کتائی آئی گلتون گندوز بے شامل ہیں کیونکہ سریز میں ان کرداروں کے کہانی جائے رہے گی فیلحال ان ناموں کے علاوہ کسی اور کردار کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے آپ کے خیال میں کون کون سے کردار سیزن 3 میں ہونے چاہیے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا اس کے علاوہ سیزن 3 کے جن امور پر حیرت ہوگی وہ اسمان بے کی نئی تصویر ہوگی کہ سیزن 3 میں وہ کیسے نظر آئیں گے اسمان بے جو ہر سیزن میں ایک نئے روپ کے ساتھ نظر آتے ہیں تو اس بار بھی وہ ایک نئے سیزن میں ایک نئی ایمیج کے ساتھ نظر آئیں گے تو اسمان بے کی نئی تصویر کیسے ہوگی ہمارے تیزے کے مطابق اسمان بے سیزن 3 میں پھر سے بڑے بالوں کے ساتھ نظر آئیں گے آپ کے خیال میں اسمان بے سیزن 3 میں کیسے نظر آنے چاہیے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا جی ناظرین آج کی ویڈیو بس جائیں تک تو امید آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو آپ تک برواقت نہیں پہنچ رہی تو بیل آئیکن لازمی پریس کر لیں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک برواقت پہنچتا رہے ویڈیو چھ لگی تو اس کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ